ہیلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں کلاوس ٹریڈیوم بوٹل اینم کی کلاوس ٹریڈیوم بوٹل اینم کلاوس ٹریڈیوم فیملی کی ایک سپیشی ہے پش harmonic ویڈیوم میں نے آپ کو کلاوس ٹریڈیوم فیملی کے کچھ پوائنٹس بتایا تھے جو کہ تمام کی تمام سپیشی اس کے لیے اپلیکیبل ہوں گے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں سپیسفیکلی کلو سٹیڈیوم بوٹلینم کی پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے کلو سٹیڈیوم ٹیٹنی کی بات کی تھی کلو سٹیڈیوم بوٹلینم افکورس کلو سٹیڈیوم فیملی سے تعلق رکھتا ہے یہ گرام پوزیٹیو ہوتے ہیں تمام کے تمام روڈ شیپ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ اس کی مایکروسکوپی کمیج بھی دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کلو سٹیڈیوم کونسی ڈیزیز قوز کرتا ہے کیسے یہ ٹرانسمنٹ ہوتا ہے کیسے اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اور کونسا یہ ٹاکسن بناتا ہے کون کونسی ٹاکسن کی ٹائپس ہیں اور کیسے اس کی کلینیکل فائنڈنگز ہوتی ہیں اور کیا اس کا ٹریٹمنٹ ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہم لوگ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے تو ڈیزیز سب سے پہلے بات کرتے ہیں کلو سٹیڈیوم ہمارے پاس کونسی ڈیزیز قوز کرتا ہے تو کلو سٹیڈیوم بوٹلینم جیسا کے نام سے ہی ظاہر ہے بوٹلیزم ہمارے پاس ڈیزیز قوز کرے گا اس ڈیزیز کا نام ہوگا بوٹلیزم بوٹلیزم ہمارے پاس ٹیٹنس کی طرح کی ایک ڈیزیز ہے جس لائک ٹیٹنیس جو کہ ہمارے پاس کلو سٹیڈیم ٹیٹنی کاؤز کرتا ہے پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے بات کی تھی لیکن کچھ ڈیفرنسز ہیں اس میں اور ٹیٹنیس میں اور بوٹل ایزم میں ہم لوگ ان کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے اس ویڈیو میں تاکہ آپ کو پچھلے ٹوپک پر ریوائز ہوتا رہے آپ ڈیفرنس کر پائیں دونوں چیزوں کے درمیان تو آگے بڑھتے ہیں آگے ہم لوگ ٹرانسومیشن کی بات کریں گے کہ کیسے یہ ٹرانسومیٹ ہوتا ہے ہیومنز کے اندر آتا ہے تو یہ ہمارے پاس یو بیکوٹس اورگنیزم ہوتا ہے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اورگنیزم پوری مطلب کہ انوائرمنٹ کے اندر پھیلا ہوا اس کے سپورز پھیلے ہوئے اینوروبک کے خاصیت یہ تھی کہ یہ سپورز بنا کے انوائرمنٹ کے اندر پھیل جاتے ہیں تو اس کے سپورز پریزنٹ ہوتے ہیں سوائلز میں جو کہ کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں ویجیٹیبلز کو فروڈز کو سی فوڈ کو اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ہی یہ سپورز اب ان چیزوں کو کنٹیمنیٹ کر دیتے ہیں یہ چیزیں جیسے ہی کسی ایسی انوائرمنٹ کے اندر جاتی ہیں جو کہ اینوروبک انوائرمنٹ ہوگا چاہے وہ ہیومنز کے اندر ان کو مل جائے یا ہیومنز سے باہر کسی طریقے سے مل جائے بھی ہم بات کرتے ہیں تو یہ سپورز کیا کریں گے جرمنیٹ کرنا سٹارٹ کر دیں گے انٹو ایکٹیو اورگنزم لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سپورز ہمارے پاس ہیٹ لے بائل ہوتے ہیں جیسے ہی ہم فوڈ کو گرم کرتے ہیں تو یہ سپورز ہمارے پاس ڈیڈ ہو جاتے ہیں that's why ہم لوگ فوڈ کو گرم کر کے کھاتے ہیں ایک تو سپورز کو ہم لوگ اینوروبک انوائرمنٹ نے ملتا ہے ہیومنز کے اندر جا کے وہ ہم دیکھتے ہیں آگے جا کے دوسرا کین فوڈ جو ہمارے پاس ہوتی ہے کینز کے اندر بند کر دیتے ہیں اگر وہ صحیح طریقے سے اس پروسس کو نہ کیا جائے تو کین ایک اینوروبک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو کہ ان سپورز کو فائدہ دیتا ہے جرمنیٹ کرنے میں وہاں پہ جرمنیٹ کرتے ہیں آگے جا کے ہم لوگ اس کی تھوڑی سی بات مزید کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ کیسے یہ سپورز جرمنیٹ کر کے ٹاکسنز بناتے ہیں آگے ہے جی اس کی ہمارے پاس بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں مینلی کلینیکل ٹائپس جو ہوتی ہیں وہ تھری ہوتی ہیں تھری مین ٹائپس ہیں کلینیکلی ایک ہے جی ہمارے پاس اور ریلیٹیڈ ایک ہے واؤنڈ ریلیٹیڈ اور ایک ہے ان فرنٹ کے اندر جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ان تینوں کا ہمارے پاس پیتھو جنیسز دیفرنٹ ہے تھوڑا تھوڑا اس کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں تو پیتھو جنیسز جیسے کہ میں نے آپ کو کہا ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کون سی ٹائپ ہے اس میں مینر سا دیفرنٹ آئے گا فوڈ والے جو انس کی ہوگی نا اس کے اندر کیا ہوگا اس ڈیزیز کے اندر کیا ہوگا میں نے آپ کو بتائے کینڈ کے اندر فوڈ ہم لوگ رکھتے تھے ہیں وہاں پہ سپورز جوتے ہیں ان کو اینو روبئی انوارمنٹ ملتا ہے جیسے ہی اینو روبئی انوارمنٹ ملتا ہے یہ سپورز جرمینیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے وہ جرمینیٹ کر کے اولگنزم میں کنورٹ ہوں گی ایکٹیو اولگنزم کے اندر کنورٹ ہوگے ہیں تو یہ ٹاکسنز بنانا سٹارٹ کر دیں گے جیسے ہی یہ ٹاکسن بن جائیں گے اب یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے this is the pre-formed ٹاکسن جو کہ ہماری بوڈی کے اندر جائے گا جو کہ humans ingest کریں گے pre-formed ہوگا اگلی types کے اندر ہم آپ کو بتاتے ہیں جیسے کہ wound wound کے اوپر spose آکے لگیتے ہیں dirty wound جن کو صحیح طریقے سے صاف وغیرہ نہیں کیا جاتا وہاں پہ بھی germinate کرتے ہیں because وہاں پہ anaerobic environment ہوتا ہے وہاں پہ blood splice زیادہ نہیں جا رہی ہوتی وہاں پہ بھی toxins produce ہوتے ہیں اور پھر وہ toxins ہماری بوڈی کے اندر جاتے ہیں اسی طرح infant کے اندر infant کے اندر infant کوئی چیز کھاتے ہیں جیسا کہ honey خاص طور پہ شہد جو ہوتی ہے honey جو ہوتی ہے اس کو کھاتے ہیں honey کے اوپر spose ہوتے ہیں کافی دیر سے پڑا رہتا ہے وہ جیسے ہی جاتا ہے تو وہاں پہ ان کی gut کے اندر spose جو ان سے ہوتے ہیں وہ germinate کرتے ہیں organism بناتے ہیں وہاں پہ toxin بناتے ہیں تو یہ 3 different types ہیں 3 different اس کی progression of deformation of toxins پہتو جانے سے اب جو toxin بنا ہے اس کے حوالے سے تھوڑے سی بات کر لیتے ہیں جناب جو clostadium botulinum ہمارے پاس toxin بناتا ہے اس کو وہ ہمارے پاس botulinum toxin کہلاتا ہے ٹھیک ہے اس کی different types ہوتی ہیں تقریباً 8 قسم کی immunological types ہوتی ہیں from A, B, E اس طرح اس کی different type ہیں جی تک اوکے یہ different types ہیں اس کی most common جو humans کے اندر disease cause کرتی ہیں وہ A, B and E یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں 3 types most important ہیں جو کہ humans کے اندر cause کرتی ہیں disease کو اوکے اس کے علاوہ ایک اور main point یہ toxin ایک ہمارے پاس polypeptide ہے جو کہ انکورڈ ہوتا ہے ظاہر ہے جین کوئی نہ کوئی ہوگا جو اس کو بنا رہا ہوگا وہ جین کہاں سے آتا ہے وہ ایک وائرس لے کر آتا ہے لائسوجینک فیج لے کر آتا ہے بکٹیریہ کے اندر وہ رہتا ہے وہاں سے وہ ہمارے پاس یہ toxin بناتا ہے this is in contrast with tetanospasmin tetanospasmin جو کہ کہاں سے بنتا تھا بکٹیریہ کے اپنے ہی DNA سے plasmid سے بنتا تھا ٹھیک ہے تو یہ difference آپ نے یاد رکھنے ہوگے اس کے علاوہ ہمارے پاس اس toxin کے different استعمالات بھی ہیں ہمارے پاس benefit کے لئے بھی ہم لوگ use کر رہے ہیں کیسے آگے جا کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہ toxin جو ہوتا ہے اس کا toxin effect جونس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ muscle کو relax کر دیتا ہے اگر muscle کہیں پہ contracted ہوگا کہیں پہ contraction ہوگی تو یہ اس کو relax کر دے گا muscle contraction نہیں ہوتی یہ اس کا effect ہوتا ہے اس toxin کا تو ہم اس کو اپنے فائدے کیلئے بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس botox جو ہے وہ commercially بنا جاتا ہے for the treatment of wrinkles wrinkles کے اندر کیا ہوتا ہے constructed muscles ہوتے ہیں جو کہ wrinkles form کرتے ہیں جیسے ہی ہم اس کو دیتے ہیں botox کو وہ mainly ہمارے پاس کونسی type ہوتی ہے A type ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے تو immunological type A ہم لوگ use کرتے ہیں for the treatment of wrinkles کیونکہ وہاں پہ constructed muscles ہوتے ہیں جیسے ہی ہم تھوڑا سا دیتے ہیں یہ toxin وہاں پہ تو وہاں پہ relax ہو جاتے ہیں muscles تو ہمارے پاس رنگل کا treatment کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ ہمارے پاس different diseases ہوتی ہیں جہاں پہ muscles جو ان سے ہوتے ہیں وہ spasmodic condition مطلب کہ contracted ہوتے ہیں tetanus کے case میں کیا تھا ہمارے پاس muscles جو تھے وہ spasmodic condition میں تھے contracted فارم میں تھے اب وہ different diseases ہیں جیسا کہ toticolus بچوں کے اندر اسی طرح writer cramps ہمارے پاس اسی طرح bleferospasm اس کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر muscles contracted ہوتے ہیں ہمارے پاس problem cause کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ہم یہ toxin دیتے ہیں تھوڑا سا تو muscles relax ہو جاتے ہیں اور ایسے ہم ان تمام کی تمام باباریوں کا different الاج بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ minor quantity ہوتی ہے اگے بڑھتے ہیں آگے اس toxin کا effect کیا ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو already بتا دیا ہے کہ یہ toxin کیا کرے گا muscles کو relax کرے گا muscle کو contract نہیں ہونے دے گا کیسے نہیں ہونے دے گا یہ toxin جاتا ہے neurons کی طرف نرves endings کے اوپر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں nerve ending ہے چناب یہ یہ nerve ending ہے اس nerve ending کے یہاں پہ موجود ہوتا ہے acetylcholine یہاں پہ لکھا ہے acetylcholine تو acetylcholine یہاں سے release ہونا ہوتا ہے جیسے ہی calcium اندر آتا ہے calcium کا influx ہوتا ہے یہ acetylcholine یہاں پہ release ہوتا ہے اور اس طرح ہمارے پاس یہاں پہ لگے receptors کو کے ساتھ جھوڑتا ہے جیسے جھوڑتا ہے ہمارے پاس nerve impulse جاتی ہے اور muscles کی contraction ہوتی ہے تو یہ toxin کیا کرتا ہے acetylcholine کے release کو inhibit کر دیتا ہے جب یہ inhibition ہو جائے گی تو کیا ہوگا nerve impulses نہیں جائیں گی contraction نہیں ہوگی تو کون سا paralysis دیکھنے کو ملے گا that is known as flaccid paralysis اس کے اندر muscles جو ان سے ہوتے ہیں وہ relax situation کے اندر آتے ہیں وہ contracted نہیں ہوتے ٹیٹنس کے اندر کیا تھا spastic paralysis جس کے اندر relax نہیں ہوتے difference آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ muscles جو ان سے ہوں گے ہمارے پاس relax ہوں گے اور flaccid ہوں گے contract نہیں ہوں گے اور یہی ہمارے پاس base ہے clinical findings ہمارے پاس کیا ہوں گی diplopia دیکھنے میں مشکل ہوگی dispage یا کھانا نکلنے میں یا کوئی بھی چیز نکلنے میں مسئلہ ہوگا کیونکہ muscles contraction کی ضرورت ہوتی ہے ان تمام کے امکاموں کے لئے disponia بولانے جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر severe cases ہوگا اس disease کا تو ہمارے پاس respiratory muscles جو ہوں گے وہ بھی relax کر جائیں گے جس سے ہمارے پاس respiratory arrest دیکھنے کو ملے گا اور patient کی death بھی ہو سکتی ہے اب دیکھتے ہیں ہم لوگ treatment کی بات کرتے ہیں treatment کے اندر ہمارے پاس different anti-toxins بنائے گئے ہیں اوکے وہ ہم لوگ جو ہوگا وہ ہمارے پاس seven types of immunological types of bodily toxin کے خلاف کام کرے گا جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اس کی different types ہوتی ہیں تو سات types کے خلاف heptivalent anti-toxins کام کر سکتا ہے یہ سب سے زیادہ اچھا سمجھا جانے والا anti-toxins ہوگا اس کے لئے ہمارے پاس جو عام طور پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے A, B and E کی toxicity mainly ہوتی ہے most commonly ہوتی ہے اس کے لئے ہمارے پاس trivalent anti-toxins ہوتا ہے اور اس کے علاوہ A and B کے لئے specifically bivalent anti-toxins ہوگا اب bivalent anti-toxins کی خاص بات یہ ہے کہ this has the human origin باقی دو جو ہیں وہ horse origin کی ہیں ٹھیک ہے تو جب ہمارے پاس human origin کی کوئی چیز جائے گی تو وہ ہمارے پاس اس طرح effect نہیں کریں مطلب کہ ہمارے پاس hypersensitivity نہیں cause کرے گی different hypersensitivity reactions cause ہو جاتے ہیں جب ہم لوگ horse serum سے بنائے گئی یہ anti-toxins use کرتے ہیں جیسا کہ serum sickness ہوگی تو اس کو prevent کرنے کے لئے بچوں کے اندر ہم لوگ خاص طور پر bivalent anti-toxins use کرتے ہیں prevention کے اندر ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ canned food کو ہم اچھے سے صحیح طریقے سے اس کو manage کیا جائے اس کے علاوہ ہم لوگ کھانا صحیح طریقے سے کوک کر سکتے ہیں جس کی وعی سے ہم لوگ اس ڈیزیز کا شکار نہ ہوں so that's all I hope this video you have enjoyed that learning and please like and subscribe